اسلام علیکم خدین حضرات چند حس پہ حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم شریک گفتگو ہوں گے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم یار پا جنید یہ آج تم نے دیکھا وہ جو سربجید تھا دہشتگرد دہشتگرد نہ کہو دہشتگرد نہیں کہنا اس کو دہشتگرد نہیں کہنا کیوں جی تمہیں ایسی کوئی ہدایات نہیں ملی ہاں نہیں مجھے تو کوئی ہدایات نہیں ملی میں دنیا چینل بھی ہوتا ہوں جناب آپ کو کوئی ملی ہاں سکتا ہے چلو چھوڑو اس بات کو بات کہ کرنے لگے تھے میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس دہشتگرد کو انہوں نے فوجی عزاز سے دفنایا انڈیا وہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے جن لوگوں سے اس کا جگڑا ہوا ہے ان کے خلاف کار بھائی بھی شروع ہو گئی ہے بلکہ وہ جیل کا تمہیں پتہ ہے عملہ جو ہے سپریڈنٹ ڈیپٹی سپریڈنٹ ایڈیشنل سپریڈنٹ تینوں کو معتل کر دیا انہوں نے میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے کچھ جذباتیت یا جلد بازی میں غلط قدم اٹھا لیا اس کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دفن کر کے نہیں جذباتیت نہیں وہ تو کافی دنوں سے نہیں پاکستان کے خلاف جو ان کی جذباتیت ہے اس سے کام لیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہندوستانی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ تھوڑی اجلت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نہیں کیوں کہہ رہے ہیں یار انہوں نے سارا پلان کر کے جانبوچ کے صحیح کیا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے پلان کر کے سارا کیا ہے ہندوستان کی منشاہ یہ تھی کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پاکستان کو دباؤ میں لیا جائے اب ان سے معاملات کنٹرول اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ایک کمزور وکٹ پہ وہ کھیل گئے بلکل یعنی دیکھو نا ایک ایک پاکستانی کی حصیت سے تو بارحال اپنی جذباتیت اور ایک جو اس کا نیشنلزم ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے لیکن ایک ہندوستانی کی نظر سے سارے معاملے کو دیکھو کہ کس قدر غلط موقف اپنا ہے کہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کی آخری رسومات کرنا اور میں بہت سا کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کا بہادر بیٹا تھا بہادر بیٹا تھا ہمیں اس پہ ناز ہے اور اس کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو ایک ہندوستانی کی نظر سے کہ سرف جیت نے خود اپنے دفاع میں اوفیشلی اوفیشلی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں کوئی جاسوس واسوس نہیں ہوں کوئی دہشتگرد نہیں ہوں میں تو شراب کا سمگلر تھا میں تو پھیرے لگاتا تھا انہوں نے مجھے پکڑ کے دہشتگرد بنا دیا ہے اب شراب کے ایک سمگلر کو آپ قومی ہیرو کا درجہ دے رہے ہیں کس بنیاد پہ اگر دونوں میں سے ایک باپ کو درست تسلیم کر لیا جائے یا تو وہ شراب کا سمگلر تھا دوسری بار یہ ہے اگر پاکستان کا موقف درست تسلیم کیا جائے کہ جناب یہ تو دہشتگرد تھا اور جاسوس بھی تھا دہشتگرد بھی تھا تو پھر آپ ہندوستان نے جو اس کو پروٹوکول دیا ہے جس طرح کی رییکشن کا مظاہرہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستانی الزامات کی توسیق کر رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ آپ کی خدمات رائے گا نہیں جائیں گی پھر کون سی خدمات ہیں یہ وضاحت تو کرو کہ سرمجید کی وہ کون سی خدمات ہیں ظاہر ہو سے کچھ نہ پرشتر کیا ہے وہ ایڈیا کی تو خدمات ہی ہے تو بس پہ ادھر کئی بندے اس نے شہید کر دیئے بم بلاسٹ کی ہیں اس نے اور فوجی عزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی گئی بھئی اس کی آخری رسومات میں رہول گاندی سے لے کر ہے کالی دل کے بڑے بڑے رہنماؤں کی شرکت وہ تو ایک طرف رہول تو خیر چلو چھوڑا رہول تو میں نے سنے کہ نائی کی دکان کا افتتاہ ہو تو وہاں بھی چلا جاتا ہے میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ جب گورمنٹ کی طرف سے قومی عزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کرنا یہ تو سدھا سدھا اس کو آپ یا ریپریشیڈ کر رہی ہیں کہ دہشت کرتا ہے بلکل آپ دیکھو نا جس نے ادھر بم بلاسٹ کیا اور ادھر یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ میں شراب کا سمگلر تھا اس سے پہلے وہ یہ بھی مان چکا ہے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے کہ ہاں میں نے بم چلائے ہیں بم چلائے ہیں دہشت مردی کیے اور اس پر حملے سے دو روز پہلے تک ہندوستانی حکومت کا سربجیت کے جھنم کے حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں تھا گو مگو کی قیفیت میں تھی کبھی اس طرح کا موقف کبھی دوسری طرف کا موقف لیکن جب وہ جیل کے اس واقعے میں مارا گیا ہے تو ہندوستانی حکومت نے سربجیت کی لاش کو سر پہ اٹھا لیا اور پاکستان کے خلاف ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور دیکھو نا تمہیں یہ جو اس کی بیٹیاں آئی تھی اور جو اس کی بیگم آئی تھی اور بیان آئی تھی انہوں نے ان کی ایک انسان کی موت تھی اور اس کی سخت سے سخت الفاظ میں مضمت کی جانی چاہیے ہمیں اپنے جیل کے نظام پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں پر انسان کس طرح بھارے جاتے ہیں اور بہرحال وہ ایک سینسٹیف کہہ دی تھا اس کی حفاظت کے لیے زیادہ موثر انتظامات کیے جانے چاہیے تھے انتہائی شرمناک واقع ہے مطلب ہماری انتظامیہ کے لیے واقعتاً اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے اس بات پر اسے قومی ذات کے ساتھ آپ اس کی تدفین کر رہے ہیں اور اس کو ایک ہیرو کہہ رہے ہیں اور بہادر بیٹا کہہ رہے ہیں تو خدا کے واسطے یہ بھی دیکھیں ہماری ہم دردی ہیں اس کی بچیوں کے ساتھ اس کی بیگمت کے ساتھ کہ اس کی موت واقع ہوئی ہے مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس کے جو بم بلاسٹ کیے ہیں وہ ان سے بھی بے شمار بچی ہیں یتیم ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے رو رہی ہیں کئی بیوہ ادھر ہو گئی ہیں خواتین وہ کئی سالوں سے بیچاری اپنی بچوں کی پرورش کے لیے خجل ہو رہی ہیں ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں رہا یہ بھی تو دیکھیں نا اور اس کی وجہ بھی یہ سربجید صاحبی تھے اچھا دوسری طرف تم دیکھو کہ ہندوستان کی جیل میں پاکستانی قیدی سناؤلہ پر جو حملے کا واقعہ ہوا ہے اس نے ہندوستان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے اس کو مزید کمزور کر دی ہے بہت طور پر جوابی ایک کاروائی کرنا اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا نا دیکھو نا سربجید پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے تو دو آرہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا موقف یا پاکستان کا موقف ہے کہ قیدیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے اور قیدیوں نے اس پر حملہ کی ہے اس پر ہندوستانی حکومت کا یا ہندوستانی اکام کا ایک اپنا سٹینڈ ہو سکتا ہے اور بارال اس کی انویسٹیگیشن بھی آرڈر کی ہوئی ہے جو ڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس کے جواب میں جو سناولہ پر حملہ ہوئے اس کے بارے میں تو دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں ہے وہ تو سیدھی سیدھی انتقامی کاروائی ہے اور جب پاکستانی جیل میں ایک ہندوستانی قیدی پر حملہ ہو جاتا ہے تو لا محالہ فوری طور پر کسی بھی جیل کی جو انتظامیہ ہے اس پر یہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جو غیر ملکی کہہ دی ہیں ان کی حفاظت کو مزید موثر بنائے لیکن کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ ایک انتقامی کاروائی ہے جو دانستہ طور پر کی گئی ہے یہ بیسے پاجنید اس جو انتقامی کاروائی ہے اس کا تو کافی حد تک ہر بندے کو یہ تھا کہ یہ ہوگی ضرور ہے ہاں فاروق عبداللہ جو کشمیری لیڈر ہے ہندوستان نواز اس نے دو دن پہلے بلکل دو ٹوک انداز میں بیان دیئے کہ اگر ہندوستانی قیدیوں پر اس طرح کے حملے ہوئے تو پھر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ پائیں گے اور پاکستانی قیدیوں پر اسی طرح کے حملے ہوں گے فاضح طور پر اس نے دیکھو اس کو تو چھوڑو نا میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ تم دیکھو ادھر جو واقعہ یہ ہوا ہے اس کے رد عمل کے طور پر انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک مٹھی نظر آتا ہے وہ سارے مل کے تو پڑھ جاتے ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا ہائی لیٹ کیا اور اس سے وہ جتنا بھی استفادہ کر سکتے تھے اپنی ملکی حوالے سے انہوں نے کیا ہے ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت ہی شرمناک صورتے آرے ہیں دیکھو نا کہ کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے کوئی انکر کچھ کہہ رہا ہے کوئی انکر کچھ کہہ رہا ہے اور اس سارے کے اندر جو ہے وہ اپنا انجیوز اپنا پڑا پاٹ دا کر رہی ہیں دیکھو نا درہا کہ یار خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے ملکی وقار کو مدے نظر رکھو تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں رکھو میں کہتو یار ملکی وقار کو بھی ایک طرف رکھ دو بھائی انسانیت کے وقار کو تو ذہن میں رکھو انسانیت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا جرم نہیں کر بیٹھے ہم لوگ کہ آپ بالکل اٹھا دیاک ہو جائیں انہوں در وہ باں باں کرنا ہے ایسی ویسی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے پاکستان کو مو توڑ جواب دینا چاہیے آئے ایک لوگ جو دیکھو آپ ایک ملک جو ہے وہ ایک دہشتگرد کو یا چونہ سمگلر کو جو اس کے مو سے مانا ہوا ہے اس کو ایک بہادر بیٹا اور ہیرو پیٹ کیا جا رہا ہے اور قومی عزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات منائی جا رہی ہے خدا کے واسطے اپنے انسانوں کو بھی انسان سمجھو ان کی بھی کوئی عزت ہے کوئی وقار ہے کوئی طاقت ہے اس کا مزہرہ کرو یار بلکل انٹے لے پڑ جو ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا